هذا بلاب للناس یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا قیمان فَالَا الْقُرْبَانُ يُوَحِّدُنَا لِضَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللہ تعالیٰ نَنزَلَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسُلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فَآعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الى مغفرت من ربكم و جنت ارضها کا عرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلِه ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي عَامِينَ كَا رَبَّ الْعَالَمِينَ محترم حضرات اور محسس خواتین سورة الحدیث کی آیت بیس میں اللہ تبارک وطالہ نے دنیا کے زندگی کے مراحل بیان کی ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے اس میں ایسی کشش ہے کہ کئی لوگ اس کشش کی وجہ سے دنیا میں کھو گئے اور ایسے کھو گئے کہ آخرت کو اور اس کی تیاری کو بھول گئے اور اس دنیا سے خسارے کا سودہ کر کے چلے گئے اگر بچنا ہے خسارے سے اگر بچنا ہے دنیا کی زندگی کے دھوکے سے تو کیا کرو فرمایا سابقو الامخفرت ام ربکم سبقت کرو ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لئے دنیا میں اس کو دیکھو جو تم سے کم تر ہے تمہارے اندر شکر کے جس بات پیدا ہوں گے کہ میں اس سے بہتر ہوں میری آمدنی زیادہ ہے وہ بھی گزارہ کر رہا ہے اور دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو اور جو اس میں خوبیاں ہیں جو اس کے کمالات ہیں جو دین کے حوالے سے وہ قربانیاں دے رہا ہے تم بھی وہ خوبیاں وہ کمالات اور وہ قربانیاں دینے کی کوشش کرو مقابلے کا جذبہ اللہ نے تمہارے اندر رکھا ہے اس مقابلے کا اصل میدان یہ نہیں ہے کہ دنیا کی عارضی لحظتوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کی جائے دنیا کی سہولیات میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے بلکہ مقابلے کا اصل میدان ہے اپنے رب کی بخشش کا حصول اور جنت کا حصول اس کے لئے دوسروں سے زیادہ نیکیاں کرو دوسروں سے زیادہ قربانیاں دو تو فرمایا سابقو الہ مخفرات من ربکم سب کت کرو ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی بخشش کے حصول کے لئے وَجَنَّتِنْ عَرْضُحَاكَ عَرْضِ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ اور اس جنت کے حصول کے لئے کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے یہ صرف اس کا پھیلاؤ ہے یہ اس کا عرض ہے انسان کھلے میدان میں ہو تو حد نگاہ تک اس کو زمین اور آسمان نظر آتے ہیں ملتے ہوئے تو جتنا تمہاری حد نگاہ میں یہ زمین اور آسمان کا ڈائیومیٹر ہے یہ تو صرف اس جنت کا پھیلاؤ ہے باقی اس کی بلندی کہاں تک ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے تو اس جنت کے حصول کی کوشش کرو جس کا صرف پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے اور وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پدر اس کے رسولوں پر علیہ السلام وہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اب دنیا کے زندگی میں ہر شخص کو کچھ حوادث کا سامنا ہوتا ہے ان حوادث کی وجہ سے بعض لوگ ان کا اتنا اثر لیتے ہیں کہ اپنے سارے دینی فرائض اور دینی تقاضی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بالکل عزو موتل بن کے رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان دنیا میں پیش آنے والے حوادث کی حقیقت کیا ہے فرمایا مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ نہیں آتی کوئی بے آنے والی نہ ہی زمین میں اور نہ ہی تمہارے اوپر نہ زمین پہ زلزلہ آتا ہے نہ سلاب آتے ہیں نہ طفانی بارشیں آتی ہیں اور نہ ہی تم پر بیماری آتی ہے کوئی تمہیں کسی عزیز کے انتقال کا صدمہ دیکھنا پڑتا ہے نہ تمہیں کوئی مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَعَا مگر ایک کتاب ہے جس میں یہ سب کا سب پہلے سے لکھا ہوا ہے ہر چیز ہونی ہے کوئی بھی چیز ان ہونی نہیں ہے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے یہ ہے تقدیر إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيبَ اور بے شک ایسا لکھنا ایسا پورا پورا ریکارڈ مینٹین کرنا ایسی منصوبہ بندی کرنا اللہ پر بہت آسان ہے نتیجہ کے نکلنا چاہیے لِكَئِ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ جو بھی تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پہ افسوس نہ کرو بَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ اور جو اللہ تمہیں دے اس پہ اتراؤ نہیں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کامیابی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے تم کون ہوتے ہو اترانے والے اگر کچھ باتیں ذہن میں رہیں تو پھر انسان ان حوادث کا زیادہ اثر نہیں لے گا نمبر ایک جو کچھ بھی ہوا اللہ کے حکم سے ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ممکن ہے کسی ڈاکٹر نے غلط انجیشن لگا دیا ہو لیکن موت جو آئی ہے میرے عزیز کی وہ اللہ ہی یہ حکم سے آئی ہے کسی کی جرت نہیں کہ وہ کسی کی جان لے سکے مگر اللہ کے حکم سے ہاں جس ڈاکٹر نے بہتیاتی کی ہے اس کے خلاف تعدیبی کاروائی اس کے بالکل اجازت ہے لیکن انسان اللہ سے کچھ شکوا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ غم کو گلے کا ہار بنا کے اور روتہ پیٹتا ہی رہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے جو ہوا ہے اللہ کے حکم سے ہوا ہے نمبر دو جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حادثہ ہے ہی نہیں حادثہ کہتے ہیں کسی نئی چیز کو کسی اچانک کسی واقعہ کو کوئی واقعہ نیا نہیں ہے کوئی واقعہ اچانک نہیں ہے ہر چیز پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے ایسے ہی ہونا تھا اس عزیز کی موت اسی طرح سے لکھی ہوئی تھی پہلے سے ایسے ہی تھا نمبر تین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر ہمیں نہیں پتا لیکن اللہ تعالیٰ بیا دیکل خیر اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیری خیر کچھ عرصے بعد ہمیں بھی خیر کا اندازہ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ضرور ہمارے لئے بظاہر کو شر ہو حقیقت میں اس میں خیر ہمارا ایمان ہے ہم کڑوی دواب بچے خود پلاتے ہیں بظاہر لگتا ہے یہ شر ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کڑواہٹ کے پیچھے اس کے لئے شفاہ ہے نمبر چار جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں امتحان کے لئے ہو رہا ہے کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے تو اللہ نے میرا امتحان لیا ہے اس واقعے کے ذریعے سے نمبر پانچ جو امتحان اللہ تعالیٰ دے کر لیتا ہے وہ مشکل ہے اور جو امتحان اللہ چھین کے لیتا ہے وہ آسان ہے جس آدمی کو اللہ نے خوب اولاد دی ہے اس شخص کی قیامت کے دن حساب کتاب اس کا جواب دہی مشکل ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہے کہ ایک بچے کے بارے میں کیا تربیت کی تھی کیا بنایا تھا اور جس کے اولاد ہے ہی نہیں بڑی دعائیں بھی چھین بڑے علاج بھی کرائے اولاد نہیں ہوگی یا ایک ہی بچہ تھا اور اللہ نے وہ بھی لے لیا ایسے واقعات ہیں تو دنیا میں تو اس کے لئے صدمہ ہے آخرت میں حساب کتاب آسان ہوگا ہے ہی نہیں بچہ کیا حساب کتاب ہوگا پیسہ ہے ہی نہیں دو وقت کی روٹی مشروع سے پوری کرتا ہے کیا اللہ پوچھے گا پیسہ کہاں سے کمائے کہاں خرچ کیا اور پھر اللہ کے رسول پر ایمان اس کا استفادہ اس کا فائدہ اس کا فیض یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی ہاتھ ساتھ آئے اللہ کے رسول نے کیا کیا سیدنا ابراہیل جب ان کی بالکل نزہ نزہ کون پر عالم تھا ان کی جان نکل رہی تھی اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا بچے کی سانس اکھڑ رہی ہے بچے کو تکلیف ہے آپ کی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر آنسو جاری ہو گئے کسی نے پوچھا ہے آپ رو رہے ہیں فرمایا کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں دل مغموم ہے ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو آنکھوں کا آنسووں کا نکلنا کوئی منع نہیں ہے دل ہے کوئی پتھر تو نہیں ہے دل پہ بھی اثر ہوگا آنکھوں پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں آنسووں کے ذریعے ظاہر ہوں گے زبان سے آدمی کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَهُ اور نمبر ساتھ ہمارا آخرت پر ایمان ہے یہاں کا ہر دکھ بھی وقتی اور یہاں کی ہر خوشی بھی وقتی ہمیشہ ہمیش کی راحتیں آخرت میں ہیں ہمیشہ ہمیش کے دکھ آخرت میں ہیں تو وقتی قسم کے مسائل پر کیا سنجیدہ ہونا اور کیا ڈیپریشن کا شکار ہونا اور کیا بلکل ہی ڈیپریش ہوکے گھر پہ بیٹھ رہنا وہ وقتی مسئلے ہیں ٹھیک ہے میرا عزیز چلا گیا ہے میں نے کونسا یہاں پہ رہنا میں نے بھی چلے جانا ہے اصل تو چھات اللہ جنت کا دے دے وہ ساتھ دائمی ہیں تو یہ باتیں اگر سامنے رہیں تو پھر کیسے بھی بڑے بڑے ہاتھ سے ہوں انسان راضی بارضائر رب رہتا ہے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے اور اگر یہ باتیں سامنے نہ ہوں تو پھر انسان اللہ تبارک بطالہ کو اسے شکوے کرتا ہے ہاں اے فلق کے پیر جوان تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور ماذا اللہ سبح ماذا اللہ اللہ کے فیصلے پر عدم ہے تمہار اسی طریقے پر میں نے خود ایک خاتون کو سنا بیچارے سیدھی سادھی خاتون تھی کارڈیو اپنی والدہ کو لے کر آئی اور ایسے امرجنسی میں لے کر آیا کھلی سزوکیوں پیشے ریٹائر ہوا لے کر آیا چیک کیا ڈاکٹرز نے ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ تو فوت ہو چکی اس خاتون نے شور کرنا شروع کر دیا اے اللہ تُو نے انصاف نہیں کیا اے اللہ تُو نے انصاف نہیں کیا اب یہ جو ہے وہ کلماتِ کفر ہیں اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد ہے تو اگر یہ جو حقائق میں نے بیان کی ہیں ذہن میں رہیں تو پھر انسان بڑے بڑے حادثات کے اوپر بھی اپنے آنکھ کو تھامے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے اگر آزمائشیں آئی جائیں تو اللہ صبر کی توفیق اتا کرمائے اور اگر کوئی کامیابی مل جائے تو فرمایے مت اتراؤ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے کامیابی میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تم کون ہوتے ہو کچھ حاصل کرنے والے میں نے بڑی محنت کی میں نے یہ کیا میری پہلی پوزیشن آگئی جس دن تمہارا امتحان ہو توسیدن تمہارا دماغ خراب ہو جاتا اس سے روز تم پر ایسی بیماری آتی فالج گرتا تمہارا ہاتھ کامی نہ کر سکتا تو کوئی اور ایسا حادثہ ہوتا کہ تم امتحان کا تک پہنچی نہ سکتے تو there are many steps between the lips and the cup بشمار بنائے ہیں بیچ میں ہر ہر مرحلہ اللہ کی توفیق سے تیہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ نہیں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے فرمایا لَكَيْلَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پہ افسوس نہ کرو بَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں دے اس پہ مت اتراؤ بَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْطَالٍ فَقُورٍ اور اللہ تعالیٰ فَسَن نہیں کرتا ہر ایسے شخص کو جو خود کو خیال کرتا ہوں اور جو بہت زیادہ بڑھائیں کرنے والا ہوں اللہ زینہ یبخلون یہ لوگ دنیا کو بہت اہم سمجھتے ہیں اس لئے دنیا کو روک روک کے رکھتے ہیں بخل کرتے ہیں وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بھی بخل کا ہی مشورہ دیتے ہیں وَمَنْ يَتَوَلَّ یہ ساری بات سننے کے باوجود جو کوئی اللہ کی تعلیمات سے اللہ کی حکمات سے پھر گیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اللہ تبارک و تعالی کو کسی کے تقویے کسی کی عبادت کسی کے صبر کسی کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں الْحَمِيدُ اس کی تعریف کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے بڑی اہم آیت آ رہی ہے بقول ڈاکٹر سارمد رحمت اللہ لے کے پورے دنیا کے لٹریچر میں واضح ترین انقلابی آیت فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ موجزات کے ساتھ وَأَنزَلْنَا مَأَهُمُ الْكِتَابَ بَالْمِيزَانِ اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور میزان یعنی عدل ترازو جو عدل کی علامت ہوتا ہے عادلانہ شریعت بھی اتاری کیوں؟ اس لئے نہیں کہ بس پڑھ پڑھ کے ثواب لیتے رہو اور یا عصالِ ثواب کرتے رہو اس لئے لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل پر قائن ہو تمام رسولوں کو اللہ نے اس لئے بھیجا اپنی تعلیمات کے ساتھ واضح نشانیوں کے ساتھ تاکہ لوگ دنیا میں ان تعلیمات پر عمل کر کے عدل کو قائن کریں قیامِ عدل یہ ہے تمام رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اب ذرا بڑی سخت بات آ رہی ہے وہ بات کے جو لوگ نہیں کرتے جس بات کو لوگ چھپاتے ہیں قرآن نہیں چھپا رہا قرآن بلکل دور دو چار کی طرح کہہ رہا ہے فرمائے وَعَنْزَلْنَا الْحَدِيد ہم نے لوہا بھی اتارا ہے فِيْهِ بَاسُمْ شَدِيد جس میں شدید جنگ ہے یعنی وہ لوہا کے جس میں عسکری صفات ہیں ہر دور میں ہتیار بنانے میں لوہا بنیادی کردار ادا کرتا ہے چاہے توپ ہو چاہے تلواریں ہوں چاہے تیر ہوں اور چاہے آج کے جہاز ہوں اور بم ہوں ان سب میں لوہے کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے تمام ہتیاروں کے بنانے میں وَمَنَعْفِعُ لِلْنَاسِ اور لوہے میں لوگوں کے لئے دوسرے فائدے بھی ہیں برطن بھی بنا رہے ہیں اوزار بھی بنا رہے ہیں اور بھی ضروریات کی کئی اشیاء بنا رہے ہیں فرمائے دیگر فائدے بھی ہیں وَلَيْعَلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَائِبُ اللہ تبارک وطالہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے لوہے کی طاقت و حقات میں لے کر اللہ اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے باطل قوتوں کے خلاف جنگ کرتا ہے اور عدل کے قیام کا مشن وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ قَوِيُنْ عَزِيزِ بے شک اللہ خود بھی طاقتور ہے زبردستے وہ کام خود بھی کر سکتا اللہ تم سے کرانا چاہتا ہے تاکہ تمہارے درجے بلند ہو تاکہ تمہیں زیادہ جو سباب ملے اب یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ رسولوں کا کام کیا ہے رسولوں کا کام صرف علمی نہیں ہے کہ درس و تدریس کرتے رہیں اکیڈمیاں بناتے رہیں مدرسے بناتے رہیں اور بس طالب علم تیار کر کر کے فارق کرتے رہیں صرف یہ کام نہیں ہے یہ بھی ہے اللہ کے رسول نے بھی تعلیم دی ہے اصحابِ صفحہ کا چبوترا پہلا مدرسہ تھا تاریخِ اسلام کا لیکن صرف یہ کام نہیں ہے رسولوں کا صرف کوئی تسکیہ والا کام نہیں ہے کہ خانقاؤں کے اندر بٹھا کے ضربے لگواتے رہے تسکیہ بھی کیا ہے دل سے دنیا کی محبت کو بھی نکالا صرف اللہ کے رسول کا کام کوئی سیاسی نہیں ہے کہ صرف حکومت بدل دی جائے ہاتھ بدل دی جائے حکومت بھی بدلی ہے لیکن صرف حکومت نہیں بدلی بلکہ رسولوں نے پورے کا پورا نظام بدلا ہے رسولوں کا مشن انقلابی ہے دنیا سے ظلم چبر استحصال تعلیمی کام کا مقصد تسکیہ کے کام کا مقصد اصلاحی کام کا مقصد سب کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جو کہ باطل کے ساتھ ٹکرائے اور ظلم کرنے والوں کو شقص دیں اور عدل کا نظام قائم کریں اب سخت بات یہ ہے کہ تبلیغ سے سب کے سب لوگ نہیں مانیں گے ہر معاشرے میں ابو جہل کی قبیل کے لوگ ہوں گے جو کہ کبھی بھی باتوں سے نہیں مانیں گے تبلیغ سے نہیں مانیں گے تو پہلے تو ان کو تبلیغ کرو لیکن اس کے بعد تمہیں لازمان ان کے خلاف ان سے اقتصادم مول لینا پڑے گا لڑائی کرنی پڑے گی پر امن طریقے سے کبھی بھی دنیا میں عدل قائم نہیں ہوگا ظالم کبھی بھی اپنے مفادات اپنے عیاشیاں محض تبلیغ سے محض بازو نصیت سے کبھی بھی اپنے عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے تبلیغ کے ذریعے سے کبھی بھی انقلاب نہیں آئے گا کسی پر امن طریقے سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا الیکشن کے ذریعے سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا الیکشن کے ذریعے سے ہاتھ بدل جائیں گے لیکن اگر کوئی اسلامی پارٹی آ بھی گئی اس کو بھی ظالمانہ نظام کے محافظین سے کمپرومائز کرنا پڑے گا ترکی میں کمپرومائز کیا ہوا ہے اتنے عرصے سے ایک جماعت موجود ہے کیا کوئی اسلام نافذ ہوا بلکہ وہ پارٹی بھی ایسی ہے جو امریکہ کی ایجنٹ ہے اور امریکہ کو اس نے جو ہے وہ اڈے دیئے ہوئے اسی طریقے پر حماس بھی الیکشن میں جیت کر آئے تھے کچھ کر سکے ابھی مصر میں پہلے تو احتجاجی طریقے سے نجات حاصل کی ہے ایک عامر سے حسنی مبارک سے لیکن اس کے بعد الیکشن کے ذریعے سے آئے تو ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی بڑے مرالے طے کرنے ہیں ابھی جو ہے وہ بڑا تصادم ہے جو قوت ہے اصل وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی پہنچ کی اس کے ساتھ صرف اور صرف یہ ہے کہ انقلابی طریقے سے اپنی قوت کے بل پر آئیں گے تو پھر جو چاہیں گے کریں گے ورنہ یہ ہے کہ سمجھوتا کرنا پڑے گا کمپرومائز کرنا پڑے گا تو پرامن طریقے سے مکمل انقلاب کبھی نہیں آ سکتا لہٰذا تصادم ناغذیر ہے جس نے بھی اقامت دین کی جد و جہود کرنی ہے وہ سمجھ لے کہ اس جد و جہود میں قربانیاں دینی پڑیں گے اللہ ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے البتہ دور حاضر میں ایک مشکل آگئی ہے اور وہ مشکل یہ ہے کہ دور نبی میں تو مقابلہ مسلمانوں کا قافلوں کے ساتھ تھا آج ہماری بدقسمتی ہے کہ نظام باطل کے محافظ کلمہ گو مسلمان ہیں بعض لوگوں پر تکفیر کا فتوہ لگا رہے ہیں لیکن ہم اس کے قائل نہیں ہیں تکفیر کا فتوہ لگانا بہت بڑی جسارت ہے لیکن فقہ نے اس کی اجازت دی ہے خاص طور پر امام و حنیفہ نے دحمت اللہ لے کہ اگر کلمہ گو مسلمان بھی کفر نافذ کرے تو اس کے خلاف ہتیار اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن ہتیار اس وقت اٹھاؤ جبکہ تمہیں کامیابی کا غالب امکان نظر ہے کچھ لوگوں کو مروا کر اور نظام بوئی کا وہی رہے تو یہ سلسلہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے یہ ہماری مجبوری ہے اس وقت کہ ہم ہتیاروں کے ذریعے سے نظام باطل کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں نظام باطل کے پاس ٹرینڈ آرمیز ہیں عوام میں عوام کو اس طرح کی ٹریننگ حاصل نہیں ہے نظام باطل کے پاس جو جس قسم کا اصلہ ہے ویسا اصلہ عوام کے پاس ہوئی نہیں سکتا افغانستان کی مثال ایکسپشنل ہے وہاں پر کبھی ٹرینڈ آرمی آج تک وجود میں نہیں آئی وہاں پر تو گوریلا وار کے ذریعے سے ہی معاملہ چلتا رہا ہے اور وہاں پر فائدہ اٹھایا گیا ہے جغرافیہ کا حملے کیے پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیے شہری علاقوں میں وہی طریقہ کار اختیار کرنے کی کوشش کی گئی کشمیر میں تو نتیجہ بلکل اُلٹ نگلا وہاں پر ٹرینڈ آرمی تھی بھارت کی وہاں پر مجاہدین شکست نہیں دے سکے بھارت کو افغانستان میں ایڈوانٹی جغرافیہ کا بھی ہے اور وہاں پر کوئی ٹرینڈ آرمی کو مستحقم نظام کا بھی رہی گئے لہٰذا کیا کیا جائے اب تو متبادل طریقہ ہے پر امن احتجاج کا پر امن ایڈیٹیشن کا اسی کے ذریعے سے حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے اپنے مطالبات کی منظوری پر ایرانیوں نے ایسے کیا اور شاہ کی حکومت کو رقصت کیا گولیاں چلائیں فوج نڈین کب تک چلاتی پر گولیاں اپنوں کب تک مارتی بادشاہ کو وہاں سے فرار ہونا پڑا اسی طریقے پر ابھی حالی میں ہمارے سامنے مثال ہے مصر میں حسنی مبارک کو رقصت ہونا پڑا منظم ایڈیٹیشن کروڑوں کی آبادی میں صرف لاکھوں نکلے ہیں تحریر اسکوائر کو آ کر انہوں نے گھیر لیا ہے کہ نہیں جائیں گے جب تک مطالبہ پورا نہیں ہوگا اور کامیابی ہوئی ہے تو اس زمانے میں تصادم کا یہ طریقہ ہے جو کہ اختیار کیا جا سکتا ہے اللہ کرے کوئی ایسی صورت پیدا ہو کے مقابلہ کیا جا سکے ہتیاروں کے ذریعے سے تو وہ ہتیار اٹھانا اعلیٰ ترین کام ہے اللہ کے رسول کی سنت وہی ہے اور فرض کیجئے فوج میں گروپ کڑا ہو جائے فوج فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے کر لے لیکن ہم اگر ہیں تو پھر ہمیں اس کے حوالے سے ایک متبادل سوچنا پڑے گا جو کہ متبادل پر امن ایڈیٹیشن کی صورت میں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذہنی طور پر ان تمام مشکل مراحل کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات کے ساتھ ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاریں عادلانہ شریعت بھی اتاریں لیکن لوگ صرف کتابوں سے تبریق سے عدل پر نہیں قائم ہوں گے لہٰذا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے فی ہے باسم شدید جس میں شدید جنگ ہے جس میں بڑی عسکری صلاحیتیں ہیں خوبیاں ہیں وَمَنَعْفِعُ لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے دیگر فائدے بھی ہیں وَلَيَّعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ بَرْسُولَهُ بِالْغَائِبِ تاکہ اللہ تعالی ظاہر کرے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے اللہ اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز بے شک اللہ زبردست ہے قوت والا بَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمِ اور ہم نے بھیجا نور عبراہیم علیہ السلام کو مَجْعَلْنَا فِي زُرِّيَتِهِ مَنْ نُبُوتَ وَالْكِتَابِ اور ہم نے ان دونوں کی اولادوں میں جاری کر دی نبوت بھی اور کتابیں بھی فَمِنْهُمْ مُحْتَدْ تو ان میں سے کچھ وہ تھے جو کہ ہدایت یافتہ ہوئے وَقَسِيرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ان میں سے اکثر نافرمان اور فاسق ہیں ثُمَّا قَفَّيْنَا عَلَاءَ سَارِهِمْ بِرُسُولِنَا پھر ہم نے انہی کے نقشے قدم پر بھیجا اپنے رسولوں کو وَقَفَّيْنَا بِعِسَبْنِ مَرْيَمْ اور بالآخر سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخر رسول حضرت عیسیٰ تھے پھر ہم نے بھیجا حضرت عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے کو علیہ السلام وسلام علیہ وَعَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِي نَتَّبَعُوْهُ رَعْفَتًا وَرَحْمًا اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی اتباہ کی پیروی کی رکھ دی تھی نرمی بھی اور رحمت بھی وَرَحْبَانِيَتَنِبْتَدَعُوْهَا اور رہبانیت کی جس کی بدت انہوں نے شروع کی مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ہم نے یہ ان پر نہیں لکھی تھی اِلَّا اِبْتِغَا عَرْزْوَانِ اللَّهِ مگر انہوں نے یہ شروع کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے یہودیوں میں دنیا داری تھی عیسائیوں نے یہودیوں کے رد عمل میں ترک دنیا کی بدت اختیار کر لی دنیا میں رہتے ہیں تو یہ دنیا اللہ سے غافل کر دیتی ہے بی بی ہے بچے ہیں رشتے دار ہیں مرغن غزائیں کھاتے ہیں تو نفس موتا ہوتا ہے نین زیادہ آتی ہے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی لہذا ہم تو کونے خدروں میں جائیں گے آبادیوں سے دور شادی نہیں کریں گے اور صرف سبزیاں کھائیں گے اور اللہ اللہ کریں گے لیکن نقصان اس کا یہ ہوا کہ دنیا کو حوالے کر دیا شیطانی قوتوں کے نیک لوگ چلے گئے دور ویرانوں میں اور شیطانی قوتوں کو ظالموں کو موقع مل گیا کہ وہ کھل کھیلیں مات چلے گئے تو یہ ہوا اس کا نقصان تو دونوں طریقے دینی فرائض سے گریز کے ہیں یہود کا طریقہ بھی دنیا داری اور عیسائیوں کا طریقہ بھی ترک دنیا اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں دنیا میں رہو اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرو دنیا کے طلبگار نہ بنو لیکن یہاں پر باطل قوتوں مقابلہ کر کے دنیا سے ظلم جبر استحصال کو مٹاؤ عدل کا نظام قائم کرو یہ ہے اسلام کی تعلیم متوازن تعلیم فرمایا فما رعوہ حقر آیتہا اور پھر وہ اس رہبانیت کا حق نہیں ادا کر سکے جیسے کہ ادا کرنا چاہیتا فطرت سے لڑنے کی کوشش کی شک اسکھا گئے اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو دنیا داری کی ہے جو بدکاریاں کی ہیں معصوم ناجائز بچوں کی قبرستان برامد ہوئے ہیں جہاں وہ رہب خانوں کے پتہ خانوں سے فرمایا فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ عَجْرَهُمْ تو جو ان میں سے نیک تھے ہم نے پھر بھی ان کو ان کا عجر دیا وَكَسِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں اور فاسق ہیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ موسیقی